اسلام علیکم امید کرتے ہوں کہ اللہ کے فضل سے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اللہ سب پہ اپنا رحم کرم اور فضل بنائی رکھے آمین تو آج میں ہوں جی آپ کے سامنے ایک ویڈیو لے کے اور ویڈیو ہے جی ہماری ڈیلی روٹین سے ریلیٹڈ سکن کیئر سے ریلیٹڈ تو جس طرح کے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے آج کچھ فیس واش رکھے ہوئے ہیں جن کے بارے میں آپ کو تھوڑا بتاؤں گی کہ کون سا ان میں سے ڈرائ سکن کے لیے یا آئلی سکن کے لیے یا جو جو ایک نورمر سکن ہوتی ہے اس کے لیے کون سا زیادہ بہتر ہے اور کس طرح اس کو یوز کر سکتے ہوگی کس حد تک افیکٹیو ہیں ٹھیک ہوگیا فیس واش بندے کے ایک ڈیلی روٹین کا ایک ایسا ایسا جس کو بندہ سکپ نہیں کر سکتا اور آج کل جس طرح کا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پلوشن وغیرہ اور اس طرح کے سن بیس وغیرہ سے سکن کو بندے کو پرٹیکٹ رکھنا چاہیے اور اس میں فیس واش بہت اچھا ایک رول پلے کرتا ہے تو سب سے پہلے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کانلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریے گا تاکہ میں جو بھی نیو اپلوڈ کروں اس کا ٹائم لی آپ کو نوٹفکیشن مل سکے تو سب سے پہلے جو میں آپ کو بتانا چاہوں گی فیس واش کے بارے میں وہ ہے جی یہ لوریل کا وائٹ پرفیکٹ ملکی فوم فوکس ہو جا یہ جی سکن کو پیوریفائی کرتا ہے اور پلس برائٹننگ کے لیے ہے لیکن یہ جسٹ میرا نہیں خیال اس کا کوئی وائٹننگ سے کوئی لینا دینا ہے یہ بس ٹیک جسٹ فیس واش ہے ڈیلی کے لیے جو آپ یوز کر سکتے ہیں اور میں یہ آج کار یہ یوز کر رہی ہوں اور اس کی پرائیس تقریباً ساڑھے چار سو پانسو کے قریب یہ آپ کا ایک مہینہ ڈیڑھ مہینہ آپ اس میں گزارہ کر سکتے ہیں اس فیس واش میں تو یہ گرمیوں میں تو بہت اچھا ہے گرمیوں میں تو آپ یہ یوز کرتے ہیں تو آپ کی سکن بڑی سافٹ اور اچھی رہتی ہے مطلب آپ کو ڈرائنس کا کوئی پرابلم نہیں آتا گرمیوں میں کیونکہ میری سکن ڈرائی ہے تو آج کار میں یہی یوز کر رہی ہوں لیکن سردیوں اب جس طرح تھوڑا سب موسم چینج ہو رہا ہے تو اس میں یہ شو ہے کہ اس سے سکن بہت زیادہ مطلب واش کرنے کے پاس ڈرائی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے میں اس کو سردیوں میں یوز نہیں کروں گی تو میں یہ ریکمنٹ کروں گی کہ ڈرائی سکن والے وینٹرز میں اس کو یوز نہ کریں ہاں گرمیوں میں یہ بہت اچھا اور اس کا ریزرٹ بھی بہت اچھا ہے ڈیلی کے ڈیلی یوز کے لیے یہ ایک اچھی چیز ہے جس کو آپ روٹین میں شامل کر لیں تو آپ کو اس کا اچھا ریزرٹ ملے گا تو پہلا تو یہ ہے دوسرا ہے جی یہ ایوالائن کواسمیٹکس کا وائس پریسٹیج فور ایچ ٹی ٹھیک ہے وائٹننگ فیشل واش جیل ٹھیک ہے یہ 3 ان من ہے اس کا بھی جو مطلب آپ کی سکن کو لائٹن اپ کرتا ہے آپ کی سکن کو پیوریفائی اینڈ کلیئر کرتا ہے اس کے علاوہ آپ کی سکن کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے اور تیسرا ہے جی یہ ہائی پگمنٹیشن کو جہاں کے آپ کی سکن پہ ہوئی اس کو یہ کنٹرول کرتا ہے اور اس کو ایون ٹون کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آل سکن ٹائپ کے لیے مطلب درائی سکن والے اور اوائلی سکن والے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اچھی چیز ہے سردیوں میں یہ یوز کروں گی کیونکہ اس کا ریزلٹ اچھا ہے سردیوں میں بھی آپ کو ڈرائنس فیل نہیں ہوتی یہ جیل واش ہے فوم واش نہیں ہے تو اس وجہ سے اس کا ڈرائنس کا اتنا ایشو نہیں آتا تو سردیا میں کوئی بھی سکن ٹائپ والے آپ یہ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک تو اس فیس واش میں ایلو ویرا ایکسٹریکٹ پہے جاتے ہیں اور بیٹین پہے جاتے ہیں اور بیٹین جو ہوتا ہے وہ آپ کی سکن کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے اور یہ کافی اچھا مطبع آپ کی سکن کے لیے اچھا ہے اس سے آپ کے ڈرائنس ویرا کا زیادہ ایشو نہیں ہوتا اور یہ ای تنک ساڑھے چھ سو سا سو تک کا ایزی لی آپ کو کسی بھی اچھے ڈرگ سٹور سے مل جائے گا تو یہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ویسے میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی ایوالائن کی کوزمیٹکس پہ تو کافی اچھا ریزلٹ ہوتا ہے اوالائن کی کوزمیٹکس کا تو یہ جی ان کی وائٹ پریسٹیج کے نام سے پوری رینج ہے اس میں اور بھی کافی زیادہ چیزیں ہیں جو آپ سرچ کر سکتے ہیں یا کسی بھی آپ ڈرگ سٹور سے جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کافی زیادہ ان کی سیرمز اور نائٹ کریمز اور ڈے کریمز اس رینج میں ان کی کافی زیادہ اویلیبل ہیں فیلحال میں ان کا بھی یہ فیس واش روز کرنی ہوں اور جو تیسرا ہے یہ ہے جی نوٹو جینہ کا ویزیبیلی کلیر کلیر ان پرڈیکٹ ڈیلی فیس واش فور آئیلی سکن کے لیے آئیل فری ہے مطلب یہ آئیلی سکن والوں کے لیے اور اس کا ریزلٹ ڈیلی یوز میں ماشاءاللہ بہت اچھا ہے بہت یوز کیا میری یہ سسٹرز یوز کرتی ہیں ان کی آئیلی سکن ہے اور آئیلی سکن کے لیے یہ ڈیلی واش بہت اچھا ہے مطلب جو آئیلی سکن والوں کا ایک پرابلم ہوتا ہے کہ فیس پہ آئیل آ جاتا ہے تو یہ اس کو کافی حد تک کنٹرول کرتا ہے اور بہت مطلب اگر آپ اس کو ڈیلی یوز کریں گے تو آپ اپنے آئیلی سکن والے بہت اچھا ریزلٹ دیکھیں گے سمر اور ونٹر دونوں میں آپ یہ یوز کر سکتے ہیں آپ کے سکن پہ جو مارکس وغیرہ بن جاتے ہیں آئیلی سکن والوں کے پیمپلز وغیرہ کے باری کنٹرول کرتا ہے اور یہ اس کی پرائس آئی تھنگ تھاؤزنڈ ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیرڈ دو مہینے ایزی لی آپ کے یہ کور کر دے گا ڈیرڈ مہینہ تو پکا آپ اس کا ایزی لی آپ اس میں ٹپا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو مہینے ڈیرڈ مہینہ آپ اس میں ٹپ جائے گا آپ کا تو تیسرا یہ تھا اچھا جو چوتھا ہے جو ہے جی وہ ہے یہ بائیوڈرما کا سکن بہت زیادہ رف ہو جاتی بہت زیادہ ڈل ہو جاتی ہے پیمپلز کا ایشو ہوتا ہے ان کے لیے یہ بہت زیادہ ایک امیزنگ چیز ہے جو آپ یوز کریں گے تو آپ خود اس کا فرق دیکھیں گے یہ جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ابھی یہ تھوڑا سا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ ابھی خود یوز کر رہی ہے میری سسٹر تو اس کے ساتھ یہ کافی زیادہ ایشو تھا کہ اس کے سکن بہت زیادہ رف اور ڈل ہو گئی تھی ہے اس کی آئیلی سکن لیکن اس کے بہت زیادہ رف اور ڈل ہو گئی تو اس طرح بلکل بے رونک ہو گئی اس کی سکن تو اس نے پھر ڈرما ٹولیجس سے کنسرن کیا اور انہوں نے یہ ریکمنٹ کیا ڈرما ٹولیجس نے یہ ریکمنٹ کیا تھا اور جس کا ریزلٹ بہت ہی اچھا ہے یہ ٹرٹین ٹھورٹین ہنڈرڈ کا مل جاتا ہے اور ایزیلی آپ کا ایک مہینہ آپ اس میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہنڈرڈ ایمیل آتا ہے یہ سکن کو پیوریفائی کرتا ہے اور آپ کی سکن کو کلین کرتا ہے اور آپ کی سکن کو ایک گلو دیتا ہے اور آپ کی اس کو بہت اچھے طریقے سے ریموف کرتا ہے اور یہ آئیلی سکن والے اور کمبینیشن سکن والے یوز کر سکتے ہیں آپ لوگوں کو میرکمند کروں گی جن کے سکن رف اور ڈل ہو گئی یہ دفعہ یوز کر دیکھیں ان کو بھی اچھا رزلٹ ملے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے ایک ایک ایڈیشنل چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ جو ابھی آپ اس کے استعمال سے اندازہ لگا سکتے ہیں یہ نیٹروجینہ کاجی ٹونر ہے کلیر پور کے نام سے ٹھیک ہے یہ بھی آئیلی سکن والے لیکن اگر اس کو ڈرائی سکن والے بھی کبھی یوز کر لیں تو کوئی اس میں ایسا وہ نہیں ہے اور اس میں یہ سلسل کیسر پائے جاتا ہے جو کہ ایکنی کے لیے بہت ہی مفید چیز ہے کیونکہ یہ میڈکیٹر ہے تو آپ کو لگانے کے بعد تھوڑا سا آپ کو سکن پر اپنے ٹائٹننگ فیل ہوگی اور پورز کو بھی یہ منیمائز کرتا ہے اگر آپ کو ایکنی کا پرابلم دن میں دو دفع یوز کر لیں فیس واش کے بعد دیکھیں کہ پیمپل نکلنے سے پہلے اندر ختم ہو جائے گا یہ بھی 12 13 100 کا ہی آتا ہے ایکنی والو میں یہ رکمنٹ کروں کہ اس کو اپنی وینیٹی میں سکن کیر میں ضرور شامل کریں اور انشاءاللہ وہ فرق جب دیکھیں تو مسئلہ نہیں لیکن اگر مجھے اس طرح پیمپل ایشو ہوتا تو ایک دو دن میں بلکل ایشو سال ہو جاتا ہے تو یہ بھی آپ ضرور کریں گا انشاءاللہ آپ کو اچھا ریزلٹ ہی ملے گا تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہوگی تو پلیز اس کو لائک ضرور کرے گا اور بس دعا میں یاد رکھے گا اور اگر کوئی آپ ان سے مطلق کوئی اور انفرمیشن چاہتے تو کومنٹ بوکس میں ضرور مجھے مجھ سے پوچھے گا میں انشاءاللہ اپنی سمجھ کے مطابق آپ لوگوں کو اس کا ریپلائی کروں گی تو بس انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ